بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین مجلس خواتین وزرات مرقبال کے انچار سائبان عظیمیہ روحانی لائبریریوں کے لائبریرین پاکستان اور برونی پاکستان سے انحال مہمانہ رہی گرانی محترم دوست عزیزانِ جرامین آپ کا یہ باپور اجتماع خلوص و یقانیت کے ساتھ آپ کا مرکزی مراغ و حال میں قیام دو دراز سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اللہ کے نام پر اور اللہ کے عرفان کی تلاش میں یہاں آنا یہ سب میری لئے باعثی افتقار ہے باعثی عزت ہے اور قابل تشکر ہے سیصلہ عالی عظیمیہ کی جب بنیاد رکھی گئی اور حضور قرمہ بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اشارت فرمایا کہ تمہیں سلسلہ چلانا ہے جس وقت مجھے دکھئے لئے حضور قرمہ بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی میرے ذہن میں اس وقت سلسلے کے بارے میں صرف اتنا تھا کہ سلسلے کے سربراہ بس اتنا ضروری ہے کہ وہ دستار و گدی سے واقف ہو اونچی جگہ ایک بیشنے والا بندہ ہو اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں جو لوگ سامنے ہوں وہ سرلگو ہوں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے اندر اکتیجورت نہ ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر مرشد کے چہرے کو دیکھ سکیں مرشد کی خلوت اور جلوت میں میری دین کا کوئی حق نہ ہو مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں سلسلے کے گھروں کے لئے ایک معوریت ہستی کا تصور تھا یہ بات بلکل ہی نہیں تھی کہ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے اور یہ اس لئے بات ذہن میں نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا کہ انسان کی اصل زندگی تو باطنی زندگی ہے اور یہ ظاہرہ زندگی تو سب مفروضہ اور فکشن حواظ کا نام ہے میں نے یہ سب کچھ سوچ کر حضور کے سامنے ارز کیا حضور صاحب آپ نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی ہے کہ جس کے تصور بھی میرے ذہن میں نہیں بڑھتا اس لئے کہ اگر روحانی استاد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا مقدر ہو تو تقریر مجھے نہیں آتی اگر مرشد کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کو کچھ لکھنا آتا ہو تو لکھنا مجھے نہیں آتا اگر مرشد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی معلومات عام لوگوں کی معلومات سے زیادہ ہوں تو میں تو کبھی اسکول کے اندر قدمی نہیں رکھا بہار سے تو بہت اسکول دیکھے ہیں لیکن اندر تو کبھی قدمی نہیں رکھا مرشد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر روح کی بالیدگی ہو اس کے روحانی پرواز حاصل ہو تو میں تو یہ کبھی بات سنی بھی نہیں ہے کہ روح بھی کئی پرواز کرتی ہے جس ماحول میں میں پیدا ہوا جس ماحول میں میں نے نشو نمہ پائی وہاں تو روح کا کہیں تصوری نہیں ہے یہ تصریمی نہیں کیا جاتا کہ مادی جسم کے علاوی کئی اور جسم ہے یہ میں اپنے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں جب حضور کی خدمت میں عرض معروضات پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز نہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس آدمی میں کیا صلاحیت ہے کس آدمی کے اندر کتنی سکت ہے کوئی آدمی کتنا کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایک نزاج ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو نوازش و اکرامات کا یہ حصہ ہے کہ اس بندے کے اندر از خود تمام صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اگل گنگا ہے تو بھننے لگتا ہے بہرہ ہے تو سننے لگتا ہے اس کے اندر قوت میں پرواز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بالوں پر دے دیتا ہے وہ اگر بخصورت ہے تو لوگوں کو خوبصورت نظر آتا ہے اگر اس کا تکلم اچھا نہیں ہے تو اس تکلم میں ایسی شیرینی اور حلاوت اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے کہ سننے والے اس کی تکلم کا انتظار کرتے ہیں اس کے لگو لہجے میں ایک ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنتے ہیں اس کی چیرے پر ایک ایسی انواروں تجلیات کی چادر پن جاتی ہے کہ لوگ چیرے کو تکتے رہتے ہیں وہ سمجھے نہیں آتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں وہ نہیں کر سکتا آپ کا کام صرف اتنا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے اس لئے آپ راضی برزہ ہو کر پر راستے پر قدم بڑھا دیں بس اس کے بعد آپ کو کوئی کام نہیں راضی برزہ ہو کر خود کو مرشید کے سپور کر دیا مرشید نے توجہ سے تصرف سے گفتگو سے تربیت فرمائی اور تربیت کا محور یہ ٹھہرا کہ یہ صدیوں پرانی جو خاندانی روایات ہیں ان روایات کو ختم کر کے نئی روایات نئی تریڈیشن میں زندگی گزار دیں اور وہ نئی روایات کیا ہیں وہ نظر آتی ہے نئی روایات لیکن اصل میں اصلی روایات وہی ہیں کہ انسان جو بھی کچھ کرے جو بھی کہے وہ اللہ کے لئے ہو اس میں اپنی ذات کا عمل دخلنا ہو اس بنیاد پر تربیت شعور ہو رہی ظاہر ہے صدیوں پرانا شعور اس بات کو کیسے برداش کر لیتا صدیوں پرانی روایات جو انسان کی زندگی ہوتی ہیں وہ روایات کیسے سر چکا دیتی ہیں ایک جنگ شروع ہو گئی ایک لڑائی شروع ہو گئی شعور میں اور پیر مشت کی طرز فکر میں بہت لڑائی ہوئی بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی بہت زیادہ مضاہمت بھی کی گئی جب مضاہمت بڑھ گئی تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ احساس تکلیف ختم ہو گیا تو ایک دن سامنے بٹھا کر فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں خوش رہنے کے بھی دو طریقے ہیں کچھ بننے کی بھی دو طریقے ہیں اسے سے کچھ حاصل کرنے کی بھی دو طریقے ہیں اور کسی کو کچھ دینے کے لیے بھی دو طریقے ہیں اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ انسان کے اندر اتنی صلائیت ہو کہ وہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکیں انسان کے اندر یہ صلائیت ہو کہ وہ دوسروں کو اپنا ہم ذہن بنا سکیں انسان کے اندر یہ صلائیت ہو کہ صدیوں پرانی روایات کو سینے سے لگاتے ہوئے ان روایات کا تحافظ کر سکیں ان روایات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ساری دنیا سے مقابلہ کر سکیں ایک تو یہ طریقہ ہے اس طریقے کو دنیا والے انڈیپینڈنٹ ہونا کہتے ہیں خود مختار زندگی کہتے ہیں یہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسروں سے منوا لیں جو آپ خود ہیں وہ دوسروں کو بران دیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفیدگر دیں یعنی انڈیپینڈنٹ زندگی کو داغے مفارقت دے کر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں دوسروں کی اوپر خود کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی جو ساخت ہے آپ کی جو تخلیق ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو جس فطر پر پیدا کیا ہے وہ فطرت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے آپ کی ساخت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ یا خوب مختار زندگی سے آپ کناہ میں کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو میرے سپورت کر دیں آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں آپ کے اندر یہ صلاحیت بدرجیا تب موجود ہے کہ آپ دوسرے کے بن جائیں بات اتنی گہری تھی اور ہے جیسے کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ کیا بات ہوئی اپنے آپ کو کیسے دوسرے کے سپورت کر دیں اپنی انا کو اپنی ذات کو کس طرح ختم کر دیا جائے بہرحال میں نے غور و فکر کیا سوچا اور اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ یہ خود مختار زندگی سے مجھے نجات عدا فرما دیتا ہے اور پابند زندگی ڈیپینڈنٹ زندگی مجھے آتا کرتے ہیں اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے اور اس کے بھروسے پر میری سمجھ میں آگئی کہ جب مرشد پکڑا ہے جب یہ بات تصریم ہے کہ مرشد نہیں سب کچھ بڑھانا ہے یہ بات بھی سامنے کہ مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں یہ بھی پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ یہ زندگی فی الواقع کیا ہے حقیقت ہے فکشن ہے مفروضہ ہے کیا چیز یہ بات میں نے تے کر لی کہ مجھے آپ انڈیپیڈل زندگی نہیں گزار نہیں جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا جائے گا بات سوج میں آئے یا نہ آئے سلسلہ تر بھی شروع ہے ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں جن باتوں کو شعور نے قبول کرنے سے انکار کیا نہ صرف انکار کیا بلکہ شعور کے اوپر ایسی ضرب پڑی کہ انسان اس تکلیف کا ادراک تو کر سکتا ہے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا یہ ایک ذہن کے اندر لڑائی ہوئی حضور نے یہ فرمایا شعور کہتا ہے یہ بات تو سریعہ سے غلط ہے اس کا نہ کوئی شریعہ سے تعلق ہے اس کا نہ کوئی طریقہ سے تعلق ہے اس بات کا نہ کوئی دنیا داری سے تعلق ہے نہ کوئی قائدہ ذابطہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلے کیا جائے گی بات صحیح غلط ہے لہٰذا جب پتہ ہی نہیں تو مشرک کا کہنا صحیح ہے اس مضاعمت میں اس لڑائی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑتا تھا اور بسا اوقات اس وزن کے احساس تنوں کے حساب سے کئی تن وزن کندھوں پر رکھا اور اس وزن سے میں راستہ چلتے ٹھہر جاتا تھا اور اس وزن کا اتنا جوڑ ہو جاتا اتنا بوجھ ہوتا تھا تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاتا تھا اور باوجود ہمت اور کھڑے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا یعنی فیزیکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ وزن اس پر کندھوں پر رکھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا ایک بات انہوں نے فرمائی آسمان کی اور شعور نے زمینی حواس سے اسے سمجھنا چاہا تو اس میں بھی شعوری مزہمت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ خود کشی کو دل چاہتا تھا کپڑے پھار دنے کو دل چاہتا تھا کبھی کبھی یہ دل چاہتا تھا کہ کئی چھرانگ لگا دو چھٹ کے اوپر سے کبھی دل چاہتا تھا سمندر میں کچھ جو یعنی ایک عجیب قسم کی بیزاری عذیت تکلیف ہوتی تھی کہ جس کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے کوئی ہم راضی نہیں تھا اب اگر پیر مشش سے اس کیفیت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ انہیں کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ سلسلہ آہستہ 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 بڑھتا رہا عذیت اور تکلیف کے احساس سے شعور خوگر ہوتا رہا کبھی کھانے کی تکلیف کبھی پہننے کی تکلیف کبھی نین نہ آنے کی تکلیف کبھی منفی خیالات کا دباؤ کبھی شیطانی وسوسوں کا زور کبھی رحمان غالب آجاتا تھا کبھی شیطان غالب آجاتا تھا یہ سلسلہ دس سال تک قائب رہا ہے دس سالہ جندگی میں اس لئے کہ خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے ہیں خوشی کے بغیر غم نہیں ہوتا ہے موکر بغیر خوشی نہیں ہوتی ہے لیکن اس دس سالوں میں ممکن ہے کہ دس ہفتے خوشی کے گزرے ہوں گے باقی سب عذیت میں ہوتا ہے یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی عذیت سے گزرتا ہے عذیت کا دور خوشی کے دور میں نہ وہ بیان کر سکتا ہے نہ اسے یاد رہتا ہے نہ وہ تاثر قائم ہوتا ہے ایک آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالی نے اس کی پریشانی دور کرتی تو جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو اسے پریشانی وہ بیان تو کرتا ہے لفظوں میں لیکن اس پریشانی کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا دس سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اللہ تعالی کے فکر و کرم سے ان کے نام سے سیدنا عضو صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ و نشبت سے نجات ملی اب دس سال کے بعد ذہن کی افتاد یہ بنی کہ جو کچھ کہا جاتا تھا بس وہی سب کچھ تھا اور جو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ کچھ میں نہیں تھا ذہن کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ذہن معوف ہو گیا ہے جو بات جتنی کہہ دی بس اتنی سمجھ میں آگئی نہ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آتا تھا نہ کوئی معانی سمجھ میں آتے تھے نہ اس کی پیچھے کسی حکمت کا پتہ چلتا تھا وہاں کہا صاحب ایک لوٹا بس ایک لوٹا ہے کیا لوٹا ہے یہ کچھ نہیں ہے تو تدبیت کا ہے سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور سولہ سال تک یہ سلسلہ قائم رہا ہے دس سال تو وضیعت کا سلسلہ قائم رہا ہے اور چھے سال اس عذیت کو بھر لے گا سلسلہ قائم رہا سولہ سال کے عرصے میں ذہن کی نفتار بھی بڑھی افتاد طبیعت میں بھی تبدیلی آئی اور تبدیلی آئی کہ یہاں کچھ بھی رہی جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے اللہ چاہتا ہے بندہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ چاہتا ہے وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے پیدا ہوا جوان ہوا بورا ہوا مر گیا کچھ یہ کائنات ہے زندگی کی جب پیدا ہوا کچھ ساتھ نہیں لیا جب مرا کچھ ساتھ نہیں لیا محلات منائے کارخانے لگائے دکان کی روزگار کے حصول میں جد و جہد کی دنیا بھی خراب کی آقود بھی خراب کی اچھا آیا تھا برا چلا گیا یہ بات سولہ سال کے بعد سمجھنے تو یہ سب ہی آپ سب کے بھی آتی ہے سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں نہ کچھ لے کے آتا ہے نہ کچھ لے کے جاتا ہے ہر آدمی یہ جانتا ہے لیکن اس بات کا یقین آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتا یہ یقین پیدا ہونے کے لیے کہ آدمی یہاں کچھ لے کر نہیں آتا اور کچھ لے کر نہیں جاتا اس یقین کہ وہ مستحقم ہونے کے لیے سولہ سال کی زندگی لگی اور وہ سولہ سال کی زندگی بھی انفرادی زندگی نہیں ہے مشہد کی قربت کی زندگی نہیں ہے چب و روز مشہد کی ساتھ قربت رہی تب یہ بات سوی میں آئی کہ بھئی سچی بات یہ ہے کہ انسان نہ پیدا ہونے پر بائی اختیار ہے پتہ ہی نہیں ہے بائی اختیار تو جب ہو جو اسے پتہ ہوگی مجھے پیدا ہونا ہے اسے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے اس سے علمی نہیں ہے کہ سید کی یہاں پیدا ہونا ہے پتھان کی یہاں پیدا ہونا ہے جاپان میں پیدا ہونا ہے امریکہ میں پیدا ہونا ہے پاکستان میں پیدا ہونا ہے یہ نہیں پیدا ہونا ہے پتہ ہی نہیں ہے جب اس بات کا علمی نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہونا ہے تو بائی خیار ہونا تھا سوالیں پیدا نہیں ہوتا آپ پیدا ہوگئے جہاں اللہ نے چاہا چمار کے یہاں چاہا چمار کے یہاں پیدا ہوگئے باشر کے یہاں چاہا باشر کے یہاں پیدا ہوگئے چپٹی ناک سے پیدا کر دیا چپٹی ناک سے پیدا ہوگئے کھڑی ناک سے پیدا ہوگئے اللہ دائیں گے آپ کھڑی ناک سے پیدا ہوگئے آپ کو اللہ نے کھتا قد کر دیا تو کھتا قد ہوگئے دراز خد کر گیا رنگ آپ کا کھالا ہو اللہ نے پیدا کیا کھالا بنا دیا تو آپ کھالے پیدا ہوگئے گورے اللہ نے بنا دیا تو آپ گورے پیدا ہوگئے آپ جتنے بھی غور کریں گے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ پیدا ہونے پر کوئی شخص کوئی فرد کسی بھی طرح با اختیار نہیں اب پیدا ہو گیا بے اختیار بندہ بے اختیار آنی پیدا ہو گیا اب اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ جوان ہو جائے اگر پیدا ہونے کے بعد سال میں دو سال میں اس پر موت وارد ہو گئی تو جوانی کا کوئی تصور ہی نہیں مرتا آپ نے دیکھا وہ جوانی سے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں جوان ہونے کے بعد بھی مر جاتے ہیں بڑھا پہ آنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بڑھا پہ آنے کے بعد بھی نہیں مرتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ نکلا کہ آپ کو جس طرح پیدا ہونے پر کوئی اختیار نہیں اسی طرح مرنے پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں یعنی زندہ رہنے پر بھی آپ کو اختیار نہیں جب آپ کے موت آئے گیا مر جائے حضور خندر بابا رحمت اللہ علیہ شات فہمائے کرتے تھے کہ انسان عجیب بے عقوف ہے موت سے ڈرتا ہے اور موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے مستقرم و متاؤن الہین اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر لیا زمین پر رہنے کے لئے موت مرنے نہیں دیتی جب تک وقت کا تعیون پورا نہیں ملک الموت کی جہاں یہ ڈیپٹی ہے کہ وہ روح خفز کرے ملک الموت کی یہ بھی ڈیپٹی ہے کہ وقت معیارے سے پہلے کسی آدمی کو اس دنیا سے باہر نہیں جانے پہ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ جو ہے اس کی موت ہے اور انسان اس سب سے بڑی محافظ سے ہی ڈرتا ہے حرادی موت سے ڈرتا ہے حالانکہ موت سے آپ گرے نہ ڈرتا ہے اگر اس کا وقت نہیں ہے آپ من نہیں سکتے اگر وقت آ گیا ہے تو آپ رک نہیں سکتے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ وقت مقررہ تک یہاں رہنا ہے اور وقت مقررہ کے بعد یہاں سے جانا ہے لیکن پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں تو آپ یہ خیال فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ خیال یہ نہیں کہ آپ پیدا ہو جائیں تو بھائی اپنی پیدائش کا مسئلہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی کے اوپر چھوڑ دیں جب آپ کو اس بات کا علمی نہیں ہے کہ میری عمر کدنی ہے دو سالے دس سالے ایسی سالے نوے سالے سو سالے تو کیا ڈرنا کیا حساب لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دیا آگا ہے جب بلا لیا چلے جائیں گے تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ زندگی یہ دو ایسے رخ ہیں زندگی کے کہ اگر آدمی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے گا تو اس کا تعلق کبھی بھی اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا اللہ رسیدہ وہی بندے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں اب اللہ کو وہ تو کسی نے دیکھا نہیں اب اللہ کے روپ میں یہ اللہ کی صفات کے مظاہراتی خد و خال میں مرشت کی ذات ہے اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے اس دنیا کے بعد دوسری دنیاوں میں داخل ہونا ہے تو اس کی لئے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کا ذہن ہے اسے ختم کریں اور خود کو مرشت کے ذات سے وابستہ کریں مرشت کے ساتھ خود کو ڈیپینڈنٹ کریں یہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا عمل یا اس کی پریکٹس یا اس میں یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لئے سولہ سال کا وقفہ لگا اور اس سولہ سال کے وقفے میں ایک ہی بات سامنے رہی کہ کس طرح بندہ اپنے آپ کو مرشت کے نام پر فنہ کر دیں روحانیت کا یہ اصل سول ہے کہ مرشت کی ذات میں اگر فنائیت نہیں ہوگی مرید کو تو مرشت کی طرز فکر اس کے اندر منتخل نہیں ہوگی اس لئے کہ مرشت کی طرز فکر اگر دود کی طرح ہے اگر گلاب کی طرح ہے تو دود کیلئے بھی ضرف چاہیے پیالہ چاہیے اگر مرشت کی ذات کوئی ایک طرز فکر ہے تو اس طرز فکر کے لئے بھی ایک پیٹن چاہیے پہلے ہی سے ایک پیٹن بناوا ہے پہلے ہی سے ایک پیالہ بھراوا ہے ایک پیالے میں کسافت گندگی کی چڑھ بھراوا ہے اس پیالے میں آپ گلاب کیسے ڈال سکتے ہیں اس پیالے میں دودھ کیسے ہنڈیل سکتے ہیں ضروری ہے کہ پہلے اس پیالے کو خالی کیا جائے پھر اس پیالے کو مانچ کر صاف کر علائی کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں شہد ڈال دیں پانی ڈال دیں یہ آپ کی مرضی ہے روحانیت کے اصل وصول جو مجھے مشجد کریم حضور قرندر بابا اور جہرہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا یہ فرمایا ہے روحانیت نہ سیکھنے سے آت کی نہ سکھانے سے آتی ہے روحانی علوم عرف بیتے کی طرح نہیں پڑھا جاتا ہے روحانی علوم سیکھنے کے لیے قلم اور تختی کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے روحانی علوم سیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی قائدہ مرتب نہیں ہوا کوئی کتاب نہیں بنی یہ جو آپ کتاب پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں اولیاء اللہ نے تو سب اس کے اوپر بہت کچھ لکھا یہ دراصل اس بات کی کوشش ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ذہن کو ڈیپینڈنٹ ذہن میں تبدیل کر دیں یہ ایک رہنوائی ہوتی ہے اس سے کتاب پڑھنے سے روحانیت نہیں آتی کتاب پڑھنے سے آپ کے اندر وہ طرز فگر پیدا ہو جاتی ہے جس طرز فگر کی بوجودگی میں آپ کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ جس میں روحانی علوم اندیلے جا سکے ہیں ہماری صورت یہ ہے کہ ہم نے چار لرس پڑھ لیے پہلے تو روحانیت کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں تھا اب حضور قلدر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ کے اجاز سے روحانی علوم کھلنے شروع ہے اب یہ پتہ چل گیا کہ عرش ہے کرسی ہے عجاب عظمت ہے عجاب محبود ہے صرت المنتہ ہے بیت المعمور ہے کہ کشانی بے شمار نظام ہے بے شمار دنیا ہے بے شمار سورج ہے بے شمار چاند ہے ہر سیارے میں الگ الگ مخلوق آباد ہے کہیں ٹرانسپیرنٹ ہے کہیں چھوٹا ہے کہیں موٹا ہے اس کو ہم کہہ دیں بڑی روحانیت ہم نے سی روحانیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری پوری طرح اس طرح تعلق قائم کر لیں کہ آپ کی اپنی سوچ اپنی نر ہے آپ کی سوچ اللہ کی سوچ بن جائے اور اس کے قرآن پاک میں اللہ دانہ نے فرمایا ہے وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْبِ وَرْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْبِ يَقُولُنَا آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْدَا جن لوگوں کے اندر الہی صفات کے منتقلی کا پیٹرن بن جاتا ہے اور اللہ کی طرز فِق ان کے اندر مستحقم ہو جاتی یعنی اپنی ذات کی نفی کر کے انسان کے اندر اللہ کی حراوہ کچھ نہیں جاتا اس میں استحقام اسے پیدا ہو جاتا ہے يَقُولُنَا ایسے لوگ کہتے ہیں آمَنَّا بِهِ یہ بات ہم نے مشاہدہ کر لی ہے اس بات نے یقین کا درجہ آسل کر لیا ہے يَقُولُنَا آمَنَّا بِهِ کُلُنَا آمَنَّا بِهِ کہ یہاں رب کی آرابہ کچھ لی ہے خیال اگر آرہا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آرہا ہے بھوک اگر لگ رہی ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے لگ رہی ہے پیاس اگر لگ رہی ہے تو پیاس کا تقاضی بھی رب کی طرف سے آرہا ہے انسان کے اندر اگر حرکت ہے وہ بھی رب کی طرف سے انسان کی وریدوں و شریانوں میں اگر خون دور کر رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے اگر انسان کی وریدوں و شریانوں میں دوران خون بند ہو گیا ہے وہ بھی رب کی طرف سے دنیا کی کوئی مشید کوئی طاقت ایک دفعہ اگر آجی مر جائے تو رگوں میں وریدوں میں شریانوں میں خون کو نہیں دوڑا ساتھا انسان کی پیدائش رب کی طرف سے انسان کی موت رب کی طرف سے یہ پتہ نہیں ہے انسان کہ انسان ہے کیا اسے تو یہ بھی حرم نہیں ہے کہ انسان جب زمین پر چلتا ہے پھرتا ہے حرکت کرتا ہے سوچتا ہے کہوں سے سوچتا ہے کہوں سے اسے ٹھیٹنگ مل رہی ہے کون سے وہ برقی رو ہے جس برقی رو کی بنیاد پر وہ دوڑ بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے سو بھی رہا ہے جاگ بھی رہا ہے شادی بھی کر رہا ہے بچے بھی ہو رہے ہیں اور جب وہ برقی رو اس انسان سے رشتہ تو لیتی ہے وہ فنایت کے ایسے درجے میں داخل ہو جاتا ہے نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی نہ اس کے اندر کوئی تقاضہ ہو رکتا ہے پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی ذاتی اختیار بھی کام کرتا ہے اگر انسان کے اندر اس کا ذاتی اختیار کام کرتا تو انسان جس طرح اس دنیا سے محبت کرتا ہے دنیا کی چپک انسان کو جس طرح اس دنیا میں ذریل و خار کرتی بھرتی ہے کوئی انسان مرنا تو بات ہی بات ہے مرنے کا تصور نہیں کر سکتا کوئی انسان کبھی بیمار نہ ہوتا کوئی انسان کبھی لاغر نہیں ہوتا کوئی انسان کبھی بھوڑا نہ ہوتا کسی انسان کا بچہ نہ مرتا کسی انسان کی ماں نہ مرتی کسی انسان کا باپ نہ مرتا کوئی انسان معذور نہ ہوتا آپ اپنی زندگی کا جب تضیعہ کریں گے تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ارشاد کی مطابق کوئی آدمی اپنی زندگی کے کسی ایک عمل میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس لئے خیال آئے گا تو آپ اشکام کریں گے وہ خیال شیطانی حصفہ سے مطالق ہو وہ خیال رحمانی طرز فقر سے مطالق ہو یہاں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل پیتیس سال کی جد و جہد اور کوشش سے اب ذہن اتنے کھل گئے ہیں کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اتنے بڑے حجوم میں کیا کوئی ایک آدمی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جا سکتا ہے کوئی ایک عمل اگر کیا جا سکتا ہے اگر انسان بااختیار ہے کوئی عمل کرنے میں تو اتنے بڑے مجمع میں جتنے بھی لوگ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زندگی ستر سال اسی سال سو سال کی زندگی میں کوئی ایک کام بغیر خیال آئے کیا جا سکتا ہے تو وہ مہربانی کر کے ہاتھ اٹھائیں کوئی ایک عمل کوئی ایک ہرگر سو سال کی زندگی سو سال کی زندگی اگر آپ حساب لگائے گھنٹے اور منٹ اور سکنڈ اور لمحات کتنے بنتے ہیں کروڑو سے تجاوز کر جاتے ہیں یعنی اگر انسان کی ستر سال کی زندگی ہے تو ستر سال کی زندگی میں اس نے کروڑو عمل کیے کروڑو کام کیے کروڑو فیصلے کیے ان کروڑو فیصلوں میں سے ان کروڑو عمل میں سے کوئی ایک عمل آپ بتائیں جو اللہ کی طرف سے خیال آئے بغیر آپ نے کیا کوئی ایک بات بھی آپ نہیں بیان کر سکتے انسان مجبور بحث ہے انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اسے اوپر سے فیڈ کر دیا جاتا ہے انسان سوتا اس وقت ہے جب اس کی شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اب نہ سویا گیا تو مزید حرکت نہیں ہو سکتے اسی طرح انسان کھانے پر مجبور ہے پینے پر مجبور ہے شادی بھیا پر مجبور ہے تو جب وہ انسان مجبوری ہے اور اس کی اپنی ذات میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو پھر یہ کیسی بے خوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بائیخ جار سمجھ رہے اور بائیخ جار ہو کر وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے حضور خلندر بابا والدر حمد اللہ کا اشاد ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ دے اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ یہاں کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو مسئلہ ہو جاتا جب کوئی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے اور جب ڈیپینڈنٹ ہے تو کس پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ اللہ ہے وہ خالق ہے وہ مالک اکل ہے خود مختار ہے قادر مطلق ہے تو زندگی گزارنے کے قرندر بابا اور حمد اللہ نے دو رخ بتائے ایک انڈیپینڈنٹ ہونا یعنی اپنی اناب کے خون میں بند ہو کر زندگی گزارنے کبر کبر کرنا اختدار کی خواہش ہونا اپنے آپ کو منوانا زد کرنا بحث کرنا فساد برپا کرنا آپ کوئی ہے اپنے آپ کو منوانا یہ منوانا کہ میں بااختیار ہوں یہ سب کا فساد ہے اور یہ طرز عمل کہ ہم اپنی زندگی میں بااختیار بھی اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ جاتا اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دی ہے اس ہاتھ کو ہم کس طرح استعمال کرتے اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ اس میں ہم بااختیار ہیں اس میں بااختیار خیال آتا ہے خیال کہتا ہے آپ کے اندر ایک مکانی کی حرکت ہوتی ایک مکنظم اندر کام کر رہا ہے اس کی تحت آپ کام کر کر لیتے ہیں اب اللہ تعالی نے آپ کے اختیارات کو دو رخ دے کا اچھائی اور برائی کا تصورت آگی ہے اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ان کی تعلیمات کا نچوڑی ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا ہے لیکن یہاں اس دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے نہ برائی اگر اچھا ہے تو اچھا ہے برائی برائی اصل میں اچھائی اور برائی کے مطلب ہے اس عمل میں جو عمل آپ آسمان سے آئی ہوئے خیالات کے تحت انجام دے رہے ہیں اس کے معنی کیا پیناتے ہیں ایک آدمی کسی آدمی کی تھپڑ مارتا اس لاح کے لئے خیر ہے دوسرا آدمی وہ بارے میں کوئی آپ کا اختیار ہے آپ کو ہوئی کہ زندگی ہے کیا زندگی کچھ بھی نہیں زندگی صرف اللہ تعالی کا چاہنا ہے کہ جب تک اللہ تعالی میرے لئے آپ کے لئے زیاد کے لئے بکر کے لئے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت رہے ہم سب زندہ ہیں اور جب اللہ تعالی نہیں چاہتے کہ ہم زندہ رہے ہم آئندہ کوئی عرکت نہیں روز آپ دیکھتے کتنی دنیا پیدا ہوئی مر گئی کتنی دنیا اب ہے مر جائے بعد میں کتنی دنیا پیدا ہوگی اس حسنی سے نابود ہوگی زمین پر اس کا وجود نہیں رہے گا تو وہ نہیں لوگوں کے لئے خصوص سالک لوگوں کے لئے اس وفیر آس پر چلنے والے لوگوں کے لئے عظیمی بہن بھائیوں کے لئے اور وہ لوگ جو خود شناسی کے ساتھ خدا شناس ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا تجزیہ کرے اپنے اندر تلاش کرے کہ کیا واقعی میں اختیار ہیں کیا زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کا کوئی اختیار عمل کر رہا ہے جب آپ سوچیں گے تو ایک ہی بات سوچ میں آئے گی کوئی اختیار آپ کو نہیں پھر اختیار کیا ہے اللہ کا چانہ اختیار ہے جب اللہ کا چانہ ہی اختیار ہے تو آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے سکرد کرو اور اللہ کی سکرد کی یہ روحانیت ہے اللہ کے ساتھ خود کو وابستہ کر نہیں افہان ہے اللہ کے معاملات کو سمجھ نا اللہ کے علوم کو سیکھ نا اللہ کے اصاف کو تلاش کرنا اپنے اندر زمین کے اوپر زمین کے اندر آسمان اوپر کائنات پر یہ سب روحانی راستے پر چلانے کے لیے اسبا انسان کے اندر اگر تفکر نہیں ہوگا انسان اگر خود کو اللہ کی ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا تو اس کی حیثت جان مروں سے بھی بتتا رہے شرف ہونا تو بہت بڑی بات ہے اس کی زندگی جان مروں سے بات رہے حضور قردر باب علیہ رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہر روحانی مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ زندگی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہو لے دیپینڈنٹ زندگی گزار اور اللہ کے ساتھ دیپینڈنٹ ہو کے زندہ رہے لیکن کیونکہ پھر وہ بات ہے کہ اللہ تعالی سامنے نہیں ہے تو سامنے یہ مشید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق خود کو اس طرح ڈھال لے ان تعلیمات اس طرز فکر میں کہ اس کے اپنی ذات کی دفع ہو جائے آپ نے زمان ہونے زینوں میں جو معبود کا تصور ہے ہم اپنی ذات کی معرفت عبدیت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں لا الہ ہم جس طرح معبود کو معبود جانتے ہیں وہ معبود نہیں یا ہم نے خاندانی روایات کے مطابق شعوری وسوسوں کے مطابق جس طرح خدا تراش لے ہیں اس خدا کی پہلے نفی کرنے اور جب تک آپ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی نفی نہیں کریں گے آپ خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے لا الہ نہیں کوئی معبود یعنی شعوری طبع سے جس طرح ہم خدا کو خدا جانتے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں الا اللہ مگر ایک واحد ذات اللہ کو اللہ بانتے ہیں اپنی نفی کرنا بھی ڈیپینڈنٹ ہونا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے قاسد ہیں جس طرح اللہ کے قاسد نے اللہ کے محبوب بندے نے اللہ کا تعارف کر آیا اس کو تسلیم کرتے ہیں اور جس طرح دوسرے بندوں نے اللہ کا تعارف کر ہے اس کی نفی کر تے ہیں لا شعوری اعتماد سے اگر آپ خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو حقیقی خدا کو تسلیم کرنے کے لئے شعوری خدا کی نفی کرنے کرتے ہیں لا الہ کوئی محمد مگر مجھ بتا دیں مجھ وقت دیا گیا مجھ مخالبی پڑھ گیا آپ کا دو پرگرام مجھ پانی پیجئے گیا تخریق دودی بلا دیتی تو مقصد یہ ہے کہ کسی روحانی طالب علم کو طلبہ کو طالبات کو یہ بات ذہن مشین کر لینی ہے کہ جب تک dependent زندگی اختیار نہیں کی جائے گی روحانی علوم کوئی آدمی نہیں سیکھ سکتا روحانی علوم کے کیا آپ زہر علوم بھی نہیں بھی تذکرہ ہو رہا تھا تھی سوال جواب میں نہیں برک شاب میں کہ استاد کہتا علف بچہ کہتا علف تو استاد جب کہتا علف بچے کو پتہ تھو لی کہتا علف کیا چیز یہ کھڑی لکیر جو ہے علف ہے وہ لیٹیوی لکیر بھی ہے اگر بچہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو وہ علف کو علف کبھی کہے گئے نہیں لیٹیوی یعنی کوئی بھی سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ استاد کے سامنے بالکل غیر جاندار ہوتے اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اگر آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کریں کہ آپ علم نہیں چیز سکتے ہیں تو جب دنیا بھی علم نہیں چیز سکتے تو رحمانی علم آپ کیسے سکھ سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے بھی کسی روحانی انسان کے بارے میں ارز کا رہا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کے تمام عوام اپنے خیالات اپنے تصورات اپنے حساسات کا ذمہ دار خود کو نہ سمجھے اس لئے وہ عمل عسلت کرے گا جب اللہ کی طرف سے کوئی خیال آئے گا اللہ کی طرف سے کوئی خیال ہی نہیں آئے وہ عمل کیا کرے گا تو یہاں سب کچھ اللہ ہے پھر روایت میں آپ کے سامنے بڑھتا ہوں اس پر غور فرمائیں اور وہ لوگ جو علم مکمل ہو جاتے ہیں جو حقیقی علم حاصل کر لیتے ہیں اور ان کا ذہن حقیقی علم کو قبول کر لیتا ہے ان کے اندر الہی علوم کو قبول کرنے کا پیٹل مجھ جاتا ہے یہ قول وہ کہتے ہیں آمن نبی ہمارا یقین ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آزاد ہو خود مختار ہو ہر چیز اللہ طرف سے کل لوگ میں لگ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انام اکرام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سید روحوں میں شامل کیا ویس لئے کہ یہ اتنی دور درست سے آنا براتوں کو جاگنا سردی میں بیٹھنا یہ صرف صعید روحی نہیں کر سکتی گھر سے بے گھر ہو مرشیہ ختم ہو جاتی مرشید کا سبز مرشید کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بار بار مرید کے اندر سے کسافت گھتا ہے مرشید مردقی گھتا رہتا ہے اور مرید ایک میر کے غصے سے روحی کو ذا کر دیتا مرید بھی نہیں تھکتا پھر روحی بھی نہیں تھکتا اگر اللہ تعالی یہ مدد شامل حال ہوتی ہے تو کام بجاتا ہے مرنہ اسی صفحہ اس جنہے میں یا مر جاتا یا مری بر جاتا ستی سال کی لطیف روشنی کو کھا جاتا اللہ تعالی غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا یہاں صورت حالی ہے کہ غصے کے عراب شہی نہیں شور بی 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 بے غصہ کر رہی کر رہا ہے بی بی شور بے غصہ کر رہی اولاد ماں باپ سے نراز ہیں ماں باپ اولاد سے نراز ہے تو اس لئے کم دوری اللہ تعالی کو جو نا پسند دیتا ہے اور جو روحانیت کے لئے سمع قاتل ہے وہ اقتدار کی خواہش ہے ہر آدمی اپنے اقتدار چاہتا ہر آدمی کرسی کے چکر میں یعنی اگر مسجد کا سیکھٹری بن جائے گا وہ اس کرسی کو بھی نہیں چھوڑتا لاکھوں روپے خریج کر کے مسجد کی کرسی آسل بن لیتا کہ سیکھٹری تو بنا دو بھئی اقتدار کا خواہش من آدمی آپ یاد رکھیں اور اپنے سہم سے یہ بات نکال دے کہ اقتدار کا خواہش آدمی کبھی بھی روحانی نہیں بن سکتا وہ اپنا بخص آئے کر رہا میں نے سلسلے میں بھی یہ بات دیکھئے ذرا سے مقرام ہن جائے مال میں پہنے کیا چیز ملقی ہوں ذرا سے کوئی ذمہ داری ان کی سموز کر دے ہماری تو بات نہیں مانی لی نظام سلام اختدار کے خواہش الگ بات جو لوگ اختدار کی خواہش کرتے ہیں وہ دنیا میں چند آدمی تو اگھٹے کر سکتے ہیں ہاتھ پہر تو چمہ سکتے ہیں روحانی بن سکتے ہیں اور تیسری بات حضور خندر بابا اولیہ نے فرمائی جنس کا غلبہ اگر کسی عورت کے اوپر کسی مرد کے اوپر جنس غالب ہے یعنی وہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے وہ بھی روحانی نہیں بنس اب یہ تین کمزوریہ ایسی کمزوریہ ہیں یہاں جتنے ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوا جن میں کم ہو سب سے زیادہ خطرناک چیز تو غصہ ہے کسی روحانی آدمی کو غصہ نہیں آت حضرت علی کا اپنے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم سے لڑائی ہو گئی حضرت علی نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کا سر قلم کرنا چاہ رہے تھے تروار سے کہ اس نے حضرت علی کے امو پر تھوک دیا حضرت علی اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے اس بندے نے کہا آپ مجھے بلکل ہی قتل کر دینا چاہیے تو نہیں میں تجھے غصے کے تحت قتل کرنا چاہ رہا تھا میرے روائی تیری میرے سے تیری روائی اللہ کے لیے تھی اب جب تُنے میرے اوپر تھوک دی مجھے غصہ آگیا تو غصے میں میں تجھے قدر لیں کرتا تجھے یہاں سے چلا جائیں اور وہ آدمی اس بات پر مسلمان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی صیرت تیبہ پر آپ غور فرمائیں کہیں بھی غصہ آپ کو نصر نہیں آئے کیسے وہ ہندہ جس نے حضور پاک صلی اللہ 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 جب وہ اسلام میں داخل ہوئی اس کو حضور نے مسلمان کر لیا مکہ میں کتنی حضور وضیعتیں دی گئیں کانٹے بچھائے گئے سجدے کے حالت میں اوٹ کی ووج رکھی گئی گردن کے اوپر بائی کارٹ کر دیا گیا کھانا پینہ بن کر دیا گیا مکہ شہر سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا لیکن جب مکہ میں فادے کی حیث سے حضور داخل ہوئے تو تاریخ خاموش لرزہ پر اندام ہے کہ کیسی فتح ہے جو خان کعبے کے اندر ہے اس کو معاف جس نے گھر دروازہ بن کر لیا وہ معاف جو کسی چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کے لئے معاف جو اگر کھڑا ہوا ہے اور اسلامی فوج اندر داخل ہوئی وہ بیل گیا وہ معاف کیسا ستم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے جہاں غصے کا کئی نام ہی نہیں معاف معاف رحمت ہی رحمت ہے امت کا یہ حال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں جو غصے سکھا ہر گھر میں لڑائی فساد لڑائی فساد لڑائی فساد غصہ اقتدار کے خواہش جو کام رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے نہیں کیا ان کی امت اگر وہی کام کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ سے اس کو کیسے خربت حاصل ہو سکتے تو روحانی آدموں کے لیے پہلی بات یہ ضرور ہے کہ جس طرح بھی ممکن اپنے اوپر کتنا بھی جبر کرنا پڑے غصے سے خود کو آزاد کر لیا جائے اور دوسری بات یہ کہ اقتدار کے خواہش نہ ہو سلسلے میں اللہ تعالی اگر کوئی مقام عطا کرے تو اس کو اس کو اللہ تعالی ایک طرف سے عزاز سمجھا جائے عزاز سمجھا جائے اور اس عزاز کی عزاز افضائیہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو کچھ کہنا نہ پڑے لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی ذہن کو سمجھ کر آپ کے مطابق کام کر اگر غصہ آپ نے کیا تو غصہ تو روحانیت کے خلاف ہے تو کبھی آپ کو کبھی نہیں ہوں آس کی مجلس میں یہ تیہ کر کے اٹھ رہا ہے کہ بلہ کے بھروسے پہ کوئی آپ بھی ارادہ کرتا عمل کرتا جدو جہد کرتا کوشش کرتا اللہ تعالی اس کی مدد فرماتے خود اللہ تعالی جب قرآن پاک میں وعدہ فرمات بللذین جاہدو فینا لنہ دین نقص یہ جو لوگ جد جہد کرتے کوشش کرتے اپنے آپ کو بنانے کے لیے الہی نظام کے تیت خود کو ڈھال لے کے لیے عمل کرتے اللہ تعالی نے اپنے پر یہ لازم کر لیا ہے اللہ تعالی انہیں ہدایت بخشتا ان کے لئے راستے کھلتا ان کے لئے وسائل فرام کرتا آپ کوشش کریں جد جہد کریں اور ان تین باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ غصہ نہیں کرنے اقتدار کے خواہش نہیں کرنی اور اعتدار کی زندگی گزار دی ان اللہ لا یحب المصرفین اللہ تعالی ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا جو اعتدار سے اور توازن سے ہٹ کر ہندگی گزار دی اعتدار اور توازن کوئی ایسی بات نہیں جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو اعتدار اور توازن یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر خود نمائی نہ ہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر رہو اعتدال اور توازن یہ ہے کہ جو آپ اپنے لئے چاہیں وہ اپنے بھائیوں کے لئے چاہیں اعتدال اور توازن یہ ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کھانا نہ کھائیں کپڑے نہ پہنے گھر نہ بنائیں تو پھر تو دنیا کی بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا کپڑے نہیں پہنے گا گھر نہیں بنائے گا پھر دنیا پھر کیا ہوئی رہا نے رونق لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے روح اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ نے رشم اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے اللہ تعالیٰ عن اس لیے پیدا کی کہ آپ اس سے اپنا بہتنین لباس بنائیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر وسائل اس لیے پھیلائے کہ آپ اس سے آرام و آسائش آسل کریں وسائل کو استعمال مگر نبی نا شکری کفران نعمت وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَمَنْ يَشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِن رَبِّ لَغَمِيٌّ حَمِيدٌ حضور قلندر بابا علی رحمت اللہ علی نے اس آیت کی تشریم و تفصیل میں بیان فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ہم نے لقمان کو حکمت دی انشکر لِللہ اب اس کا لحظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے لیکن لقمان اللہ کی دی نعمت پر تصمیر لے کر بیٹھ جاتے ہزار دانے کی اور یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے 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 کیا انامہ اکرام اور حکمت کا تقاضہ پورا ہو جاتا ہے شکر سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے آپ اسے استعمال کریں وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ انشکر لِللہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے اپنے لئے اور لوگوں کے لئے اور لقمان علیہ السلام نے اللہ کے دیوی حکمت کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ فرما دے کہ جو نعمت ہم عطا کرتے ہیں وہ اس لئے عطا کرتے ہیں لوگ اسے استعمال کریں اسے استفادہ کریں اور جو لوگ اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس لئے سے انہیں پیدا پہنچتا ہے انہیں استفیض ہوتے ہیں آرام و آسائش انہیں محسر ہوتا ہے اور جو لوگ اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے وہ محروب ہو جاتے ہیں اب میرے پاس ایک شال ہے اللہ تعالی نے مجھے عطا کی اب میں سردی میں چھتا رہا ہوں اور اس شال استعمال نہیں کرتا اور اللہ کا شکر ہے کہتا ہے یا اللہ دیرے شکر ہے دنہوں میں جو شال دی یا اللہ دیرے شکر ہے دنہوں میں جو شال دی یا اللہ دیرے شکر ہے تو شکر کا مطلب یہ استعمال ہے حضورﷺ نے فرما دے کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف چاہے وَلَقَدْ عَدَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ اَنِشْكُرْ لِلَّهِ کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ وہ ہمارے لیے ہماری خوشی کے لیے اس کو استعمال دیں تو اگر آپ دنیا بیزار ہو جائیں گے دنیا میں کاربار نہیں کریں گے تو دنیا تو اندھیر ہو جائے گی اللہ تعالیٰ دنیا کو اندھیر کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کا دنیا کو اندھیر کرنا چاہتا ہے دنیا میں اتنے وسائل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے نئی نئی اجازات جو ہو رہی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے آپ انہیں بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نعمت اللہ کی دیگی ہے ہماری ملکیت نہیں ہے ہمارا ذاتی تصرف اس کی اوپر کچھ نہیں اللہ نے دیئے اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کی دیوی جو بھی نعمت آپ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کی دیوی نعمت کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اگر استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش رہی ہوتا ہے آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے نعمت کو استعمال کریں اس کا فیدہ بھی آپ ہی کو پہنچے گا آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کی ملکیت کے تصور سے استعمال کریں اس کا فرقہ بھی آفتا کچھ ہے اب دوسری بات پہلی بات تین باتیں تو میں نے آپ کو وہ بتائیں اختدار کی خواہش غصہ اور اختدار کی زندگی تین بات دی ہوں گئے چوتھے بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ یہاں دنیا میں ہے آپ اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں لیکن ذہن میں اس بات کو تو ہے یہ چیز اللہ کی دی اللہ نے ہمیں دیئے استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اس لئے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں پانچ بھی بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسان روحانی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ شعور کے خول میں بند رہتا ہے اس لئے کہ روحانیت لا محدود دل میں ہے شعور کا مطلب ہی محدودیت ہے لا محدود چیز حاصل کرنے کے لئے آپ کو محدودیت کی دائرے سے نکلنا ہوں گا جب تک محدودیت کی دائرے سے آپ بھار قدم نہیں نکالیں گے لا محدود دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے ایک روحانی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے گئے کہ اس کی سوچ اس کی فکر محدود نہ ہو وہ شعوری اعتبار سے سونے چاندی کے زخیروں میں گمنا ہو جائے وہ شعوری اعتبار سے محض دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے وہ شعوری اعتبار سے اتنا گمرا نہ ہو جائے کہ فیرون اور شداد اور نمرود کی احصاف اس کے اندر داخل آئے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا محدود بنایا روح جو آپ کے اندر کام کر رہی ہے وہ لا محدود ہے اور آپ کا یہ مادی وجود اور شعور محدود ہے تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت اس سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے لیکن ان چیزوں کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرنا اللہ کی دیوی چیزیں سمجھا انہیں استعمال کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ دن دور دراز سے تشریف لائے یہاں مرکزی مرحبہ حال کے عظیمی بچوں نے خواتین نے حضرات نے آپ کے آرام و آسائش کے لیے اپنی طرف سے بہت سے پروگرام بنائے بہت سارا انہوں نے کام کیا یہ یہ ارز کا جو مہینہ ہوتا ہے پانچھے دن آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو اس کی تیاری اگس کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر اور بیس جنوری اس کے ملک ہے کہ چار ماہ بیس روز تک آپ کے عظیمی بہن بھائی جو کراچی سے متعلق ہے اور ان کی خدمات مرکزی مراقبہ حال کے لیے وقف ہے وہ آپ کے آرام و آسائش کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے چار مہینے بیس دن رات دن محنت کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں تزین و آرائش سے بھی آپ کو خوشی ہو پھول دیکھ کر بھی آپ کی روح میں سرور داخل ہو انتظام دیکھ کر بھی آپ خوش ہوں اور یہ بات بھی ہمارے پیچھ نظر رہتی ہے کہ ساری دنیا کے مراقبہ حال کے نگران سائبان اور ذمہ دار سلسلے کے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز میں آ کر یہاں کی صفائی سترائی انتظام و انسلام آرام و آسائش کی جو ضروریات ہیں وہ ان سب کو آپ دیکھیں اور صرف تعریف ہی نہ کریں ہماری ایک بہن ہے اس نے بڑی تعریف کی جب آکے بیٹھیں بڑی اچھا انتظام ہے بڑی اچھا انتظام ہے بڑی صفائی ہے بڑی سترائی ہے بڑی ہے تو میں کہ بھائی اب میرے خیال ہے پانچ چھے رفے تم تعریف کر چکی ہو تو اس سے مجھے کیا خوشیت تعریف تم کر رہی ہو بڑی نظر آ رہا ہے بڑی صفائی سترائی ہے تعریف کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں اچھی لگیں آپ اپنے یہاں اس کا اتمام کریں مرکزی مراقبہ حال میں جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے یہاں ایک ٹیم تشکیل پا گئی ہے یہ سارا کام ٹیم ورک ہے صفائی والے صفائی کرتے ہیں بجلی والے بجلی لگاتے ہیں کرسی والے کرسی بچھاتے ہیں لنگر کھلانے والے لنگر کھلاتے ہیں پکانے والے پکاتے ہیں ایک ٹیم ورک ہے تو یہ ٹیم ورک بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ بار بار کی میٹنگ کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے خصوصاً وہ حضرات جو مراقبہ حال کے ان چار سہبان ہیں یا جنہیں سلسلے کی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں وہ اپنے شہروں میں اس بات کی کوشش کریں ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں سلسلے آل یا عظیمیاں دراصل یہ ایک قافلہ ہے قافلے میں چند لوگ نہیں ہوتے قافلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرز فکر کا عادی موجود ہوتا ہے قافلے میں موچی بھی ہوتا ہے درجی بھی ہوتا ہے کارپینٹر بھی ہوتا ہے مولن بھی ہوتا ہے شاگرد بھی ہوتا ہے نانبائی بھی ہوتا ہے یعنی زندگی میں کام آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قافلے میں شریف ہوتے ہیں قافلہ سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ گو کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے لیکن اسے اپنے آگے ہی نہیں دیکھنا پیچھے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے اگر قافلے میں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور قافلہ سالار نے اس طرح توجہ نہیں کی تو نہیں کہا جا سکتا جب قافلہ منزل پر پہنچے تو سو آدمی میں سے دو آدمی رہ جائیں سلسلہ آل عظیمیہ کے نگران صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہنوں سے اختدار کی خواہش کو نکال دیں دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی تنور پر روٹی بھی لگائے سالن بھی پکائے بزار سے گوشت بھی خرید کر لائے بچے کو تعلیم بھی دے علاج بھی کرے یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا پر جروہی سسٹم قائب نہ ہوتا یہ دنیا ہوں یہاں کی دنیا ہوں یہ غیب کی دنیا ہوں یہ جروہی سسٹم قائب ہے مثلا اگر ہم فرشت کے اوپر رذر دالتے ہیں تو فرشتوں کی بھی بے شمار گروہ ہیں ملائکہ انسری ملائکہ ارضی ملائکہ سماوات حاملانِ حرش گروہِ جبریل گروہِ میکائیل گروہِ اسرافیل گروہِ اسرائیل بے شمار گروہ فرشتوں کے ہیں جن کے ذمہیں الگ الگ ڈیپ دیا ہیں اسی جوے کی ذمہ داری ہوا کے اوپر ہے کوئی گروہ بارش کی سربراہ ہے کوئی گروہِ علم کا سربراہ ہے تو جب سارا نظام اور سسٹم ہی ٹیم بڑھ تو ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا یہ بھی لوگوں کو ذہن میں خیال آتا ہے اور یہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا تھا پہلے کہ اگر میں نے اپنا کام دوسروں کے سپورٹ کر دیا تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی یعنی میری حیثیت کم ہو جائے گی اگر میں نے اپنا کام کسی دوسرے کے سپورٹ کر دیا اپنے قائم کام اگر دس بیس نہیں تو دو چار آدمی ضرور چھوڑنے اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو سلسلہ ہی نہیں بڑھے گا آم کے درخت سے آم آت آم کھائے جاتے ہیں لیکن اگر آم کی گکی کو زمین میں نہ دبا جائے تو دنیا سے آم ختم ہو جائے گا آم ایک فرد ہے ایک تشخص ہے جس طرح انسان ایک فرد ہے ایک تشخص ہے آم کی گھٹلی خدا میں جب گھٹلی زمین کے اندر جاتی ہے جد تک آم کی گھٹلی اپنے وجود کو نیست و نابود نہیں کر دیتی دوسرے آم کا درخت زمین پر نہیں اکتا اسی سورہ سے سلسلہ آلی آزیریاں کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا سے چھو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے خود کو زمین کے اندر دھان کر کے نیست و نابود کر دے تاکہ ان کی جگہ ایک دو تین چار درخت اور ہو اس رب یہ سلسلہ پھیلے گا کسی دوسرے آدمی پر اعتماد کرنا ہرگز اس بات کی طرح اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے آپ کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے نیئی کوشش اور جد جہد ہے کہ میں جب تک بھی یہاں ہوں اپنے قائم مقام لوگوں کو تیار کروں تقریر میں تحریر میں تصنیف میں اور سلسلہ آل عظیمیہ کی ترویج اور ترقی اور طرز فکر کی تبدیلی میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے نئے نئے لوگ تقریریں بھی کریں گے اس لیے کہ ون کہ اپنی عزت کم ہو جائے آپ کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے میری کوشش اور جد جہد ہے کہ میں جب تک بھی یہاں ہوں اپنے قائم مقام لوگوں کو تیار کروں تقریر میں تحریر میں تصنیف میں اور طرز فکر کی تبدیلی میں انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے نئے نئے لوگ تقریریں بھی کریں گے اس لیے کہ ون ازیمیہ کی ترویج اور ترقی اسی طرح ممکن ہے کہ ہر آدمی اپنی نفی کر کے دوسری لوگوں کو آگے بڑھائیں گے آگے بڑھانے میں ظاہر اقتدار کی خواہش کو ٹھیس پہنچتی ہے دوسری لوگوں کو آگے بڑھانے میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑھتی غلب باتیں بھی ہوتی وہ بھی برداشت لیکن اگر ہم اپنے چھوٹوں کو غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہو اگر ہم اپنے چھوٹوں پر ذمہ دار یا نہیں ڈالیں گے نہ وہ نقصان کریں گے نہ اندہ وہ نقصان سے بس سکیں گے ہر نیا بچہ جو زمین جتنے ازادہ وہ نقصان کرتا ہے اسی حساب سے اس کا ذہن بنتا ہے اسی حساب سے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے وہ باشور کہلاتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ذمہ دار حضرات اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائیں میرے مشجد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مشجد حضرت عبالفیض قلندر عریس وردی صاحب نے اس سے فرمایا تھا میں تمہیں ایک نصیت کر کے جا رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھ سنا فرمایا تھا کہ روحانی آدمی کی ڈیوٹی ہے اگر وہ اوپر ہے تو نیچے والے کو کھینچے اوپر نیچے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھائی باصلائیت ہے یہ نہیں ہے اس کو اگر اوپر کھینچا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اوپر کیوں نہیں گیا اس کو پش کر دیں چاہی اور یہ سلسلہ جب قائل ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کم ہو گی وہ بھی اوپر پہنچیں گے لہذا سلسلہ آلیہ عظیمہ کی ترویج اور ترقی کے لیے ضروری ہے ہر شخص اپنی نفی کرے ہر شخص کے سامنے صرف ایک بات ہوئی چاہیے کہ سلسلے کی ترویج اور ترقی کیس طرح ہو بلکل یہ سوچنا نہیں ہے کہ کس نے کیا سوچ نا یہ ہے کہ کس نے کام کیا وہ عورت ہو مرد ہو کمزور ہو طاقت پر ہو اس لیے کہ ہر آدمی کی صلاحیت ہے اگر کسی کی صلاحیت سے آپ کو فیدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس کی مدف ذائی کریں اس کی تعریف کریں اگر اس کی کوئی بات بری نہیں لگ تو اس برداش کریں اس لئے ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ جواب کسی کی برداش کریں گے تو وہ اس بات کو خود ہی چھوڑ دے چھوڑ خیال میں خیال میں مقالے پڑھنے والے ہیں ان کا دل چاہتا ہوا کہ ہمیں مقالے پڑھیں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو دین دنیا کی تمام نعمت عطا کرے اور قلصرے کی تربیج اور ترقیم ہے آپ کو ہر ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسمت عشق سے حضور خلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض آپ پر اور سائی دنیا پر محیط ہو آمین یا رب العالمین لیے لاہو سے وابستہ محمد عنیز حجازی کو درخواست کرتا ہوں کہ وصفیج پہ تشریف لائیں ومنقبت پیش کریں محمد عنیز حجازی چمنستان عظیمیہ کے تمام پھولوں کنیوں اور غنچوں کو حجازی فقیر کا سلام پہنچیں تیرے ہی نام سے ہر ابتداء ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و سنا الحمد اللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے نواز شاعت عظیمی کہاں کہاں دیکھوں کبھی یہاں نظر آئیں کبھی وہاں دیکھوں کبھی چھپی ہوئی چیزیں آیاں ہیں پاس میرے ظہور کو کبھی پوشیدہ اور نہاں دیکھوں تجلیوں سے تیری روح ہو گئی واقف تیرے حضور فرشتوں کو بے زبان دیکھوں یہ منقبت سترہ دسمبر کو لکھی گئی تھی اور حقیقت بات یہ ہے کہ منقبت آپ ہی ہونٹوں پہ چلی آئی ہے میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی تیرا جسم جان جہان ہے تیری روح تجلی تور ہے تیری ذات مظہر مصطفیٰ تو تو ایک سرابع نور ہے نہ جہان میں کسی اور سے کبھی دل کی بات میں کہہ سکا نہ جہان میں کسی اور سے کی بات میں کہہ سکا وہ ہیں تاج دار کلندران میری عرض ان کے حضور ہیں نہ شہن شہوں کا خیال ہے نہ ہی غربتوں کا ملال ہے میں عظیمیوں کا ہوں ہمسفر یہی میرا فخر و غرور ہے میں عظیمیوں کا ہوں ہمسفر یہی میرا فخر و غرور ہے یہ درود خضری کا فیض ہے میرے کام سارے سمر گئے کرو یاد حی و قیوم کو یہی وجہ کیف کیف و سرور ہے کہیں بات لوہ و کلم کی ہے کہیں تذکر ہیں زمین کے نہ کہیں گرفت زمان مقام کہیں ذکر کشف قبور ہے یہ مراقبے کا اصول ہے کہ یہ طرز فکر رسول ہے صلی اللہ علیہ علیہ سلام یہ مراقبے کا اصول ہے کہ یہ طرز فکر رسول ہے میں ہوں میہوے حیرت خواموشی تیری رحمتوں کا ظہور ہے یہ مراقبے کا اصول ہے میہوے طرز فکر رسول ہے میں ہوں مہوے حیرت و خاموشی تیری رحمتوں کا ظہور ہے یہ وجود ظاہری مکر ہے میری اصل کیا ہے خبر نہیں یہ وجود ظاہری مکر ہے میری اصل کیا ہے خبر نہیں میں بھی ایک نسمہ نور ہوں تو بھی ایک نسمہ نور ہے جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا تو کلندروں کا غلام ہے تجھے بخشنا تو ضرور ہے جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا جو ہی پیش اپنے گناہ کیے تو فلک سے آنے لگی صدا تو کلندروں کا غلام ہے تجھے بخشنا تو ضرور ہے میں بھٹک کی راہ میں رہ گیا تیرے مرتبے کو نہ پاسکا میں بھٹک کی راہ میں رہ گیا تیرے مرتبے کو نہ پاسکا تیری نظر پاک تھی ہر طرف یہ حضور میرا قصور ہے یہ نواز شاہ تو کرم تیرے مجھے رکھیں فکر سے بے خبر یہ نواز شاہ تو کرم تیرے مجھے رکھیں فکر سے بے خبر نہ خیال ویل و جہیم ہے نہ ہی شوق جنت و ہور ہے کبھی مہوے مہر و جلال ہوں میں ہوں کیا سرابہ سوال ہوں تو ہر ایک ذرے کی آن ہے تیری شان صدر صدور ہے کبھی مہوے مہر و جلال ہوں میں ہوں کیا سرابہ سوال ہوں تو ہر ایک ذرے کی آن ہے تیری شان صدر صدور ہے تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے یہ زوال میری سمجھ کا ہے کہ یہ عرش فرش سے دور ہے تو جو چاہے دیکھنا کائنات تو جو چاہے دیکھنا کائنات وہ ایک نکتے میں آبسے یہ زوال میری سمجھ کا ہے کہ یہ عرش فرش سے دور ہے ہونے واضشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی ہونے واضشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی کہ ہر ایک کا اس سے ہے رابطہ یہ کلندروں کا شعور ہے ہونے واضشات ہر ایک پر نہ ہو قید مذہب و دیس کی کہ ہر ایک کا اس سے ہے رابطہ یہ کلندروں کا شعور ہے میں غبارِ غم میں اٹا ہوا تیری شفقتوں سے کٹا ہوا میں غبارِ غم میں اٹا ہوا تیری شفقتوں سے کٹا ہوا میں سیاہکار غلام ہوں تیری بزن نور ہی نور ہے مجھے اپنی شانِ جمال دے مجھے سوز و عشقِ بلال دے مجھے اپنی شانِ جمال دے مجھے سوز و عشقِ بلال دے تیری شکل شکلِ علی بھی ہے تیرا چہرہ اکسِ حضور ہے مجھے اپنی شانِ جمال دے مجھے سوز و عشقِ بلال دے تیری شکل شکلِ علی بھی ہے تیرا چہرہ اکسِ حضور ہے اے انیسِ منتظرِ کرم کرو انتظا کے رہے بھرم اے انیسِ منتظرِ کرم کرو انتظا کے رہے بھرم تُو ہے ایک بسمِ لِ نیم شب مگر آستانے سے دور ہے تُو ہے ایک بسمِ لِ نیم شب مگر آستانے سے دور ہے تیرا جسم جانِ جہان ہے تیری روح تزلیِ تور ہے تیری ذات مظہرِ مصطفیٰ پا تُو تو ایک سراب پہ ملی ہے مگر آستانے ہو